بھارت میں کرائی جا رہی ہیں اور عدالتی سطح پر کرائی جا رہی ہیں بھارت کا ایسا بھی رد عمل ہے بھارتی وزارت دفعہ کا رد عمل آیا اس سارے کے سارے معاملے پر پاکستان کی حدود میں بھارتی میزائل کا گرنا اس پر رد عمل آیا بھارتی وزارت دفعہ کا پاکستان میں گرنے والا میزائل حادثاتی طور پر چلا تھا مینٹیننس کی جا رہی تھی مینٹیننس کا عمل جاری تھا اسی دوران تقنیقی خرابی پیش آئی اور میزائل فائر ہو گیا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس سارے کے سارے واقعے کی عدالتی سطح پر تحقیقات بھی کرا رہے ہیں بھارتی وزارت دفعہ کا یہ رد عمل سامنے آیا اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی یہ بات بھی کہ اتمنان کی بات ہے میزائل گرنے سے جانی نقصان نہیں ہوا بلکل بلکل یہ بات سامنے آ رہی ہے بھارت کی جانب سے اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میزائل تو گرہ ہے ان کی غلطی سے گرہ ہے اور تکنیقی فالٹ آیا تھا اس وجہ سے میزائل فائر ہوا تھا لیکن یہ بھارت کی جانب سے ضرور کہا جا رہا ہے کہ اچھی بات یہ ہے اتمنان کی بات یہ ہے کہ میزائل گرنے سے کوئی کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن واقعہ انتہائی افسوسناک ہے عدالتی سطح پر اس کی تحقیقات کرا رہے ہیں تحقیقات کی جائیں گی بھارت کی جانب سے ایسا بتائے گیا ہے منٹیننس کے دوران تیکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ میزائل فائر ہوا تھا اسی کے اوپر بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہ محمود خریشی صاحب یہ سارے کے سارے معاملے کے اوپر اب بھارتی وزارت دفاع کا رد عمل ان کا افسوس کرنا اور اس معاملے کی تحقیقات کرنا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں ہم نے تو ان سے وضاحت مانگی ہے کہ یہ بہت خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ حرکت ہوئی ہے اس سے ایک ایکسیڈینٹل جنگ چھڑ سکتی تھی دو ملکوں کے درمیان اگر پاکستان میں ایک ذمہ دار حکومت نہ ہوتی اب دیکھئے کہ چھبیس فروری دو ہزار انیس پاکستان کی اے سپیس کی وائلیشن کرتے ہیں اور ہمیں اپنے دفاع میں ستائیس کو کاروائی کرنے پڑتی ہے ان کے دو لڑاکہ تیارے ہمیں گرانے پڑتے ہیں اور ابھی لندن کو چاہے پلا کر واپس رخصت کرنا پڑتا ہے ابھی وہ چاہے تھنڈی نہیں ہوئی تو ان کو پھر ایک اور پیالی کی طلب لگتا ہو رہی ہے ہم پور امن لوگ ہیں اور پور امن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو ان نے کیا ہے اگر یہ ان کا ٹکٹیکل فیلئر ہے تو یہ بہت سیریز بات ہے اور اس کا پہلہ قوامی کمیونٹی کو نوٹس لینا چاہیے کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کے پاس اس قسم کے ہاتھیار ہونے چاہیے نمبر ایک نمبر دو سوال یہ ہے کہ جو آیا مسائل اس نے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالا سعودی عربیہ کی ایلائن قطر کی ایلائن اور پاکستان انٹرناشنل ایلائنز تینوں فلائٹس خطرے میں آ سکتے تھی وہ فلائٹ پاتھ کے اندر تھی مسائل کے فلائٹ پاتھ کے اندر تھی اور بہت سی معصوم جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل ہو جاتی اب انٹرناشنل سٹینڈر کے مطابق جو ایوییشن آثورٹی ہے کیا وہ اس کی تحقیق کرے گی میرا سوال ہے اور میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں آنا چاہیے اور کسی کو ذمہ دار کٹہرانا چاہیے نمبر ایک نمبر دو اگر یہ مسائل میہ چننو شہر کے اندر گر جاتا قریب گرہ ہے اندر گر جاتا اور شہر میں کنجان عبادی میں بہت سی اموات ہو سکتی تھی شہادتیں ہو سکتی تھی کون ذمہ وار تھا یہ سوالات ہیں جس کا میں مطالبہ کر رہا ہوں میں درخواست کر رہا ہوں پینل قوامی کمیلٹی کو یہ اس کا نوٹس لیں ہندوستان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے اور وہ اس امن کے ایک خطے کے امن اور اس اکام کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور اب کوئی گنجائش نہیں ہے ویسٹر ڈیموکرسیز کو خاموش رہنے کی انہیں آج خاموشی توڑنی ہوگی اور انہیں کوئی پوزیشن لینی ہوگی اس غیر ذمہ دارانہ اور کیلس حرکت پر شاہ صاحب اگر تو ان کی طرف سے یہ رد عمل نہیں آتا یہ افسوس کی بات نہ کرتے تقنیقی خرابی کی وجہ نہ بناتے تو ہمارا رد عمل یقینا مختلف ہوتا لیکن اب ہمیں مختلف انداز میں بات کرنی ہوگی سوالات اب بھی بھی ہمارے پاس رہیں گے تھوڑا سا آپ نے اس بارے میں تو بتایا اب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اب ہم آگے بڑھ کر اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ جو ان کی وضاحت ہے یہ جو ان کا رد عمل ہے پاکستان اس سے قبول نہیں کرتا اس کو بھی الیبریٹ کرنا اب کتنا زیادہ ضروری ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے فارمل جو ہم نے ان سے مانگی ایکپلینیشن جو ہم نے ڈی مارش کیا ہے ہم نے ان کے ایکٹنگ ہائی کمیسٹر کو بلا کے دفتر خارجہ میں ڈی مارش کیا ہے اور ان سے جواب مانگا ہے ہم اس جواب کے منتظر ہیں جب آتا ہے اس کو پڑھ کر میں فرد عمل دوں گا نمبر ایک نمبر دو آج دفتر خارجہ میں ہم نے جو پی فائیف جو مستقل ممبران ہے سلام کی کاؤنسل کے ان کے نمائندگان کو جو اسلام آباد پہ ہیں ان کو بدوک کیا ہے اور ان کو ہم بریف کر رہی ہیں اور اپنے خاشات کا اظہار کر رہی ہیں اور ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس سب کے ساتھ سا شاہ صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا اب دیکھیں یہ آپ تھوڑا سا یاد دلائیے یہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ اس قسم کی کوئی شرارت انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہو یا واقعی ایسا کچھ حادث آتی ہوا اور پھر اس کے بعد میں اثر ہے دیول دیا کیا ہو دیکھیں میں اس کو معصوم اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ ایک یہ واقعہ ہوا پہلے تو چپیس فروری دوہزار انیس کو ایک فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچا کے انہیں پاکستان پر حملہ کیا موکی کھائی پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی ایک سبمرین جو ہے وہ ہمارے جو ہمارے وارٹلز ہیں اس میں داخل ہوئی اور اس کی ہماری نیوی نے اس کو تاکب کیا نشان دہی کیا اور وہاں سے نکلنا ہوا آج انہوں نے ہماری ایس سپیس کی وائلیشن کی ہے بلوچستان میں یہ دہشت گردی کی پوش بنائی کر رہی ہیں افغانستان میں یہ امن ہونے نہیں دیتے اور وہاں رکھنا آدازی کرتے ہیں تو یہ جو ان کا جو ایک غیر زمدارانہ رویہ ہے یہ تشویشناک ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا ہوگا مقبوضہ کشمی کے جو صورتحال ہے اس پر اکیس میمبران یورپین پارلمنٹ نے نوٹس لیا ہے اور وزیراعظم ہندوستان کو اور ان کے سپیکر کو خط ٹکا ہے اور کہا ہے کہ جیومن رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک پڑھتا جا رہا ہے تو اب دنیا کو ایسے سوالات اٹھانے ہوں گے جی اچھا شاہ صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں اور ذمہ داران کو سامنے لائے جائے اور بلکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر یہ میزائل عبادی میں گر جاتا تو نقصان بہت زیادہ ہوتا اور اس کا ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن ہم بھارت کی جانب سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی تو مان لی ہے لیکن معافی نہیں مانگی ہے مطالبہ کریں گے آپ